موسیقی میں ہوں ڈاکٹر ظاہر جمعیل خان ہزار وال چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سے قبل کہ اپنے موضوع سخن کو بڑھوں میں آپ تمام ناظرین کا بمنونہ مشکور ہوں جس نے میری گزشتہ ویڈیو پتباوتی اور علاوہ الدین کی خلجی کی حقیقت سے آزار وال چینل پہ دیکھی اور اسے پذیرائی دی آپ سے ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ آزار وال چینل آپ کے لیے نت نئی ویڈیوز لے کر آتا ہے اس لیے تاکہ آپ کو اس میں زیادہ سے زیادہ معلومات مل سکیں تو چلتے ہیں آج اپنی نئی ویڈیو کی جانب جس کا موضوع ہے ویلنٹائن ڈے ناظرین آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ چودہ فیبری ہر سال دنیا کے ہر کونے میں ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے تو چلے دیکھتے ہیں یہ ویلنٹائن ڈے ہے کیا کہا جاتا ہے کہ رومن ایمپائر میں ایک باتشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا کلائیڈیس ٹو اور اکثر لوگ اس کو کلائیڈیس کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ شخص جو تھا یہ جنگجو تھا اور اسے جنگوں کرنے کا بڑا شوق تھا تو ایک مہم جوئی کی سلسلے میں اس نے اعلان کیا کہ اسے فوج میں جوانوں کی ضرورت ہے جب اعلان ہوا تو نوجوانوں نے بہت کام دلچسپی لی جس پناہ پہ وہ بڑا سی خواہ ہوا اور وزیروں کو حکم دیا کہ معلوم کیا جائے کہ جو جوان تھے انہوں نے آرمی میں یا اس کی فوج میں شملیت کیوں نہیں کی تو پتا چلا کہ اس طور کے وہ جو نوجوان تھے وہ اپنے گھروں سے محبت کر دے تھے وہ اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے تھے یہ وہ دولت تھا جب رومن میں عیسائیت نہیں آئی ہوئی تھی اس طوران جب اس کو پتا چلا کہ نوجوانوں نے اگر فیملی کی وجہ سے فوج میں نہیں آئے تو ان کے لیے یہ آرڈر مختص کر دیا کہ آج کے بعد تمام جوانوں پر شادی کی پابندی لگا دی جائے اور اس طور میں بچہ کا جو آرڈر ہوتا تھا اگر اس پہ کوئی پابندی نہ ہو تو اس کو سریعام سزا دی جاتی تھی تو سریعام سزا میں جو پھانسی تھی پھانسی کی وجہ سے لوگ بڑے مایوس ہوئے اور انہوں نے شادیہ کرنی چھوڑ دی اسی دوران رومن ایمپائر میں ہی ایک عیسائی رہب جس کا نام ویلنٹائن تھا ویلنٹائن جو تھا وہ بچہ کے حکم کو چھوڑ کر لوگوں کی چھپ چھپا کے شادیہ کیا کرتا تھا تاریخ اس حوالے سے تین چار ریفرنسز دیتی ہے ویلنٹائن کے بارے میں اب اس میں جو سب سے زیادہ تھینٹیک ہے وہ کیا ہے میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی کانٹروورسیز ہیں اس میں ہم نہیں جانا جاتے لیکن صرف آپ کی معلومات کے لیے اور حقیقت کو پہنچنے کے لیے ہم صرف یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ کلاڈیس نے جب شادی پہ پابندی لگا دی اور راب نے شادی کرنی شروع کر دی تو یہاں سے آگے تین قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہے نمبر ایک جب باچہ کو پتا چلا کہ کلاڈیس جو ہے وہ لوگوں کی چھپ چھپا کے نکاح کرتا ہے تو اس نے کلاڈیس کو جیل میں ڈال دی ہے وہاں پہ پتا چلا کہ کلاڈیس جو ہے اس کی دوستی جیلر کے ساتھ ہو گئی اور جیلر کی ایک بیٹی تھی جو اندی تھی اس نے اپنا کرشماتی طریقوں سے اس کا علاج کیا جس کی وجہ سے اس کی بیٹی جس کا نام جولیا تھا وہ اس پہ عاشق ہو گئی اور عاشقی اس حد تک بڑی کہ وہ اسے شادی کا اس نے پلان بنائیا جب باچہ کو اس بات کا پتا چلا تو باچہ نے اسے سریعام پھانسی دینے کا فیصلہ کیا کہا جاتا ہے کہ پھانسی سے قبل جب ویلنٹائن کو پھانسی ہونے والی تھی تو اس نے خط لکھا اور خط میں اوپر اس نے محبت نامے کے بعد آخر میں اپنا نام تحریر کیا یور ویلنٹائن جس کی وجہ سے ویلنٹائن دے منانے جانے لگا لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو یہی جوڈیا جو ہے تاریخ بتاتی ہے کہ یہ اس وقت کے کلوڈیس ٹو کی بیٹی تھی اور چونکہ کلوڈیس ایک دفعہ جیل گئی تو اس نے ویلنٹائن کو دیکھا چونکہ ویلنٹائن انتہائی خوبصورت انسان تھا تو وہ ویلنٹائن کے عشق میں گرفتار ہو گئی جس کی وجہ سے اس نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ ویلنٹائن سے شادی کرنا چاہتی ہے اس طور میں جو رومن ایمپائر تھی وہ بتوں کی پرستش کرتی تھی اور دو تین تین بیویاں اکثر جوان جو تھے وہ ان کے ساتھ شادیاں کرتے تھے بچہ اس پہ بھی سیخ پا ہوا بالاخر جوڈیا کے آتھوں مجبور ہوا اور اس نے ویلنٹائن کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا اگر وہ اس کے مذہب پہ آ جائے تو وہ جوڈیا کی شادی اس سے کروا دے گا لیکن جوڈیا نے کہ کہنے کے باوجود ویلنٹائن نے اس کے ساتھ شادی نہیں کی جس کی پاداش میں کلاڈیس نے اس کو پھانسی دے دی یہ تو تھی دوسری بات جو روایت میں عام ہے وہ یہ ہے کہ یہ یونان میں زیوس کی شادی کے دن کے حوالے سے ویلنٹائن دے منایا جاتا ہے حقیقت کچھ بھی ہو لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت دنیا میں کرسمس اسٹر کے بعد جو سب سے بڑے تیوار منایا جاتا ہے وہ ہے ویلنٹائن ڈے ویلنٹائن ڈے کے بارے میں آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ مسیح برادری میں بھی اس کی سخت ممانعت ہے اور ان کے جو جتنے بھی رہاب ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے خلاف فتوے باقیدہ ایشو کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ پوری دنیا میں اتنا مشہور کیوں ہوا بحیثیت مہر امرانیات میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کی پیچھے پورا الومناٹی کا ہاتھ ہے جو کہ وہ چاہتی ہے کہ دنیا میں اس کو ایز ایک کمرشل کے طور پر اور دوسرا اس سے ایک بسنس بینیفیٹس اٹھائے جائیں کیونکہ اس دن جتنے پھول تقسیم ہوتی ہیں جتنے پھول دنیا میں بیچے جاتی ہیں شاید ہی پورے سال میں اتنا نہ بیچے جاتی ہوں اس میں ٹیڈی بیئر کا استعمال ہوتا ہے ٹیڈی بیئرز بہت زیادہ گفت میں دیا جاتے ہیں لیکن سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ دل کے جو نشان جو بنے ہوتے ہیں آپ کو بڑے بڑے شاپنگ سمالز پر جب آپ چلے جائیں ایون کے پاکستان میں اسلامی ممالک میں بھی اگر آپ بڑے شاپنگ سمالز میں چلے جائیں تو چودہ فیوری کو باقیدہ اس کو منانے کا احتمام کیا جاتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خالستان ایک لب اور ایک فضول سا ایک رسم ہے اگر آپ نے کسی کو اسے پیار کرنا ہے تو پیار کے لیے تین سو پین سٹھ دن آپ کے موجود ہیں آپ اپنی پیار سے پیار کر سکتے ہیں بھائی سے کر سکتے ہیں ماں باپ سے کرتے ہیں ہم کوئی بھی تیوار جو باقی غیر مذہب مناتے ہیں اس کو اس انداز سے وہ نہیں منا سکتے جس طرح ویلنٹائن ڈے کو منائے جاتا ہے ذاتی طور پر میں دنیا کے کئی ممالک میں دیکھ چکا ہوں کہ وہ اپنے مذہبی تیواروں کو اس انداز سے نہیں مناتے ہیں جس طرح سے ویلنٹائن ڈے کو مناتے ہیں تو خیر موضوع کافی لمبا ہے اور اس کیلئے لمبا ٹائم چاہیے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ بات ختم کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم جس قوم کی بھی مشابعت اختیار کرو گے اس جیسے ہو جاؤ گے تو میری آپ سے گزارش ہے ہزارے وال چینل کی جانب سے کہ اس فہاش قسم کی جو تیوار ہے اسے بچے خود بھی بچے اپنے بچوں کو بچائیں یہ ہمارا نہ کلچر کا ایس ہے نہ نامز ہے نہ ویلیوز ہے نہ ٹریڈز ہے ایک بحیثیت مسلمان کسی طور پہ بھی ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اس تیوار کو منائیں اور خصوصاً کمرشل رزم کے حوالے سے یا میڈیا جو اس کو بڑا بڑا چڑھ کے بتاتا ہے وہ یہ علمناٹی گروپ کے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو پروموٹ کرتے ہیں ہمارا چینل یا ہم لوگ اس کو پروموٹ نہیں کرتے اگلے پرگرام تب ڈاکٹر زائد جمیر خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ